موسیقی وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ مَا بَعَدْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پیارے پروگرام رحمت للعالمين سیرت اور تعلیمات کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ گوشیں ہم نے آپ کے سامنے رکھے بتلایا ایک گواہی شریک حیات کی آپ کے بارے میں اور ایک گواہی خادم و نوکر کی آپ کے بارے میں جس کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا دردو گواہی اگر اور سن لے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اخلاق کے جس بلند میار پر آپ فائز ہیں کوئی دوسرا اس کا تصور نہیں کر سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال کی مکی زندگی کی عذیتوں تکلیفوں پریشانیوں کو آخر کار چھوڑ کر مدینہ حجرت کر جاتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے مکہ والوں نے آپ کو قتل کرنے کی بڑی زبردست اور پکی پختہ سازش کی ایک طرف مکہ کے کافر اور مشرک ہیں جو پوری کوشش کر رہے ہیں چھوڑ چراغ نبوت کو بجھا دیا جائے اور ایک طرف اللہ رب العزت ہے جو یہ کہہ رہا شرک والے کتنا ہی پیچ وطاب کھائیں کتنی ہی سازشیں کر لیں جو ان کے بس میں ہے سب کچھ کر دیکھیں لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نور نبوت کو اس کے اتمام تک باقی رکھیں گے ایک دو نہیں چار پانچ نہیں پورا ایک جتھا مکہ کے سورماوں کا بہادروں کا پہلوانوں کا ننگی تلواریں لے کر آپ کے دروازے پر اس لیے کھڑا ہے کہ رات کے اندھیرے میں صبح کے سناٹے میں موقع ملتے ہی آپ کے قدم باہر نکالتے ہی ایک بار گی ساری تلواریں ایک ساتھ اس انداز سے ماری جائیں کہ آپ ختم ہو جائیں اور خون آپ کا سارے قبیلوں میں بٹھ جائے اور بنو حاشم بدلہ لینے کی حالت میں نہ ہو لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلتے ہیں اور ان سورماوں اور بہادروں جو تلواریں ننگی کر کے ہاتھ میں لیے ہوئے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل جاتے اور اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ لوگوں کے شر سے شرارت سے ان کی سازشوں سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے گا تو جو وعدہ کیا تھا اللہ رب العزت نے وہ وعدہ نبھایا اور آپ کو بخیر اور آفیت مدینہ پہنچا دیا اپنے جانساروں میں جانساروں میں پہنچنے کے بعد ایسا نہیں ہے اب آرام و آسائش کی زندگی شروع ہو گئی بڑے سخت حالات ہیں جو لوگ مکہ سے حجرت کر کے یہاں آئے ہیں ان کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں ہے کھانے کے لئے روٹی نہیں پہننے کے لئے کپڑا نہیں حالات بہت ہی سخت حد تو یہ ہے کہ مدینہ کا سب سے پہلا دعی جو مکہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعی بن کر مدینہ آیا مسعب ابن عمیر جب جنگ اہد میں ان کی شہادت ہوئی تو ان کے پاس نہ وہاں پر میدان جنگ میں اور نہ گھر پر اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ان کو دفن کرتے وقت پیر اور سر دونوں چھپ سکے حالانکہ ان کو انہی کے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا لیکن پھر بھی کپڑے اتنے چھوٹے تھے کہ اگر سر ڈھاپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر ڈھاکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا رسول مہترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے باخبر کیا گیا آپ تشریف لائے اور آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری ہو گئے اس جوان رانہ کو اس بہترین نوجوان کو مکہ میں میں نے دیکھا تھا مکہ میں اس سے زیادہ قیمتی لباس کوئی نہیں پہنتا تھا اس سے زیادہ قیمتی اتن کوئی استعمال نہیں کرتا تھا اپنی ماں کا اکیلا اکلوتا بیٹا تھا اور ماں اس زمانے میں انتہائی مالدار تھی لیکن اس کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی رسول اکرم کے دو بول اس کے دل میں ایسے بولے ایسے بیٹھے کہ وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا ماں نے بڑے جتن کیے اور جب ناکام ہوئی تو اعلان کر دیا کسی ایسے آدمی کے لیے جو محمد کا کلمہ پڑھتا ہو میرے گھر میں جگہ نہیں ہے تم یہاں سے نکل جاؤ اور جو کپڑے پہنتے ہو قیمتی لے کر مجانا اور جو اتر لگاتے ہو قیمتی لے کر مجانا تو جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہی ایک جوڑی کپڑے پہن کر گھر سے نکلے تھے اور پھر شاید دوبارہ کپڑے بنانے کی نوبت نہیں آئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھاپنے اور پیروں پر اس خیر گھاس رکھ کر ان کو چھپا دینے کا حکم دیا تھا ہائے ہائے شم نبوت کے پروانے کیسے تھے اور اس چراغ نبوت کی زیا پاشیوں سے لوگوں کی دلوں میں کس قدر اجالے ہو گئے تھے کہ دنیا کے مال و اسباب کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو کچھ بھی آپ کر سکتے تھے ایک نوز آئیدہ ریاست کے بنانے سوارنے اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک کامیاب بابصیرت شجاع و بہادر اور تور اندیش حاکم کر سکتا ہے اسی درمیان میں ایک قافلہ مکہ کا جب گیا حرقل کے شام حرقل بادشاہ کے دربار میں حاضری کا اس کو موقع ملا بلکہ حرقل نے خود ان کو بلایا بخاری شریف کی لمبی روایت میں اس کا تذکرہ کیا گیا اور یہ موقع ہے سلح ہدیویہ کے بات کا رسول اکرم نے جب شاہان عالم کو خطوط لکھے حرقل کو بھی لکھا اسلام قبول کر لو تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کون آدمی ہے اتنی بڑی دعوت عرب میں کوئی بادشاہ نہیں کوئی بڑی حکومت نہیں اور اتنی جرت اتنی بڑی سلطنت کے مالک کو اس انداز سے خطاب کر رہا ہے وہ کون ہے درباریوں کو حکم ہوا عرب کا کوئی خافلہ کہیں کہ آئے ہوا ہو تو اس کو دربار میں پیش کیا جائے ابو سفیان اور ان کا قافلہ اس زمانے میں گیا ہوا تھا ان کو حاضر دربار کیا گیا بادشاہ نے کچھ چیزیں پوچھی بخاری شریف میں لمبی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے ساری کون ہے ماں باپ کیسے تھے کوئی بادشاہ ہوا ہے ان لوگوں میں دعوت ان کی کیا ہے کس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں کیا وہ بعد میں پھر جاتے ہیں غرض یہ کہ بہت سارے سوالات ابو سفیان تمام باتوں کا جواب صحیح صحیح اس لیے دیتے ہیں کہ بادشاہ نے باقی اساتھیوں کو پیچھے کھڑا کیا ہے ابو سفیان کو منع ہے پیچھے مڑ کے مت دیکھنا اور پیچھے والوں سے کہا ہے جہاں یہ جھوٹ بولیں غلط بیانی کریں فوراں لقمہ دینا ٹوکنا اور بتا دینا اب در یہ ہے کہ کہیں میرے ساتھی میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کریں ورنہ بادشاہ کے دربار سے سخت سزا دی جائے گی ابو سفیان کہتے ہیں جب یہ پوچھا کہ وہ وعدے کے کیسے ہیں کہ دیکھئے وعدے کے تو وہ اب تک تو سچے رہے ہیں اب اس وقت ہمارے درمیان ان کے درمیان سلا ہوئی ہے اب اس میں کیا کرتے ہیں یہ تو دیکھنے کی بات ہے آگے پتا چلے گا اسلام لانے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو تمام سوالوں کے جواب میں کہیں یہ موقع نہیں ملا کہ اپنی طرف سے کوئی بات ملا دوں سوائے یہاں کے اور جب بادشاہ نے ان تمام سوالوں کا جواب یا وجہ بتائی تو ابو سفیان کام پٹھے اور دربار سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم تو معمولی سمجھتے تھے محمد کا معاملہ بہت دور تک پہنچ چکا ہے ارے یہ رومی لوگ اس سے ڈبہ ہیں کھا پہ رہے ہیں آپ کی صداقت آپ کی سچائی آپ کی سادگی اور آپ کے غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی ان ساری چیزوں کی گواہی ایک دشمن ایک بادشاہ کے دربار میں دے رہا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ ہے گواہی ابو اسفیان معمولی آدمی نہیں ہے یوں تو آپ کے خاندانی ہی ہیں بنو ہاشے و بنو امیہ ایک ہی نسل سے ہیں دو حصے ہو گئے بنو ہاشے و بنو امیہ لیکن امیہ سے پہلے تو ایک ہی خاندان ہے لیکن بنو امیہ نے کسی زمانے میں بھی اپنی سرداری اور سیادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ابو صفیان اپنے زمانے میں سردار ہیں تمام جنگوں میں تمام مخالفان سرگرمیوں میں سب سے آگے رہنے والا اگر کوئی شرط رہے تو یہی آدمی ہے لیکن آج دربار میں جو کچھ بھی بادشاہ نے اس سے کہلوایا ہے یہ وہ شہادت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی جو ایک دشمن کی زبان سے برسر دربار کہلوائی گئی ہے بادشاہ اسلام سے اتنا متاثر ہوتا ہے رسول اکرم سے اتنا متاثر ہوتا ہے چاہتا ہے اسلام قبول کرلوں اظہار کرتا ہے اگر میرے پاس ہوتے تو میں ان کے پیر دھوتا ان کی خدمت کرتا اظہار کرتا ہے کہ اگر یہ ساری باتیں جو اس آدمی نے میں نے اس سے پوچھی اور اس نے بتائی اگر یہ سب سچ ہے تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ میرا یہ پائے تخت میرا یہ عرش میری یہ کرسی اس کے قبضے میں ہوگی اور دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ دن نہیں گزرے کہ مسلمانوں نے بہت جلد شام فتح کر لیا عراق فتح کر لیا مصر فتح کر لیا خراسان فتح کر لیا اور اتنی تیزی کے ساتھ کہ دنیا حیران ہے آج تک لیکن ان فتوحات میں اگر آپ دیکھیں تو امن و امان عدل و انصاف اور انصاف کی حکمرانی کا وہ عالم ہے کہ کوئی آدمی شکایت نہیں کر سکتا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس کا محاصرہ سپہ سالار اسلام کیے ہوئے ہیں اور شہر کے پادری شہر کے حکمران اور بڑے لوگ محاصرے سے آجز آ کر ایک دن سپہ سالار اسلام نہ آپ روکیں گے اور اگر وہ علامات وہ نشانیاں ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر ہم اپنا آخری آدمی بھی اس کی حفاظت میں لٹا دیں کسی صورت آپ کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے سپہ سالار اسلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھا صورتحال ایسی ایسی ہے کیا جواب ہے آپ کی طرف سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھا اور اپنی شورہ بھلائی ان کے سامنے خط رکھا اور کہا کہ اگر مسلمانوں کا اور دوسروں کا خون نہیں بہتا ہے محفوظ رہتا ہے عمر کے جانے سے تو عمر کو جانے میں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہئے عمر کے جانے میں کوئی بہانہ نہیں ہونی میں جاؤں گا اور آپ گئے ایک غلام کے ساتھ مملکت اسلامیہ کا سب سے بڑا سربراہ عرب و عجم کے بادشاہ جس سے کانپ رہے ہیں لیکن اس عالم میں جاتا ہے کہ ایک اوٹ ہے ایک غلام ہے کچھ خجورے ہے کچھ پانی ہے اور سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آرام کا نام نہیں ہے لیکن جب بیت المقدس کے قریب یہ قافلہ دو نفری پہنچتا ہے تو سفر یوں ہو رہا ہے باری باری اوٹ پر بیٹھتے ہیں ایک آدمی آگے چلتا ہے ایک آدمی اوٹ پر بیٹھتا ہے باری غلام کیا گئی کہ آ جاؤ کہ امیر الممنین شہر قریب ہے آپ ہی بیٹھے رہی کہا کہ نہیں یہ کیسے باری تمہاری ہے تمہی بیٹھ ہوگے غلام کو بٹھا لیا ادھر شہر والے اپنے قلعے پہ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں یہاں خبر گرم ہے کہ خلیفہ آ رہے ہیں یہ تو سوچ رہے ہیں کہ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ خلیفہ آ رہے ہوں گے شہر والوں نے پوچھا کہ یہ جو ایک اونٹ آ رہا ہے ایک آدمی آگے ہے ایک بیٹھا ہوا ہے اس پر یہ کون ہے کہ یہی ہمارے خلیفہ ہیں خلیفہ ہیں ایسے ہاں یہی ہمارے خلیفہ جب تھوڑا اور آگے آئے شہر والوں نے پوچھا کہ یہ جو پھر خلیفہ کہا یہ جو اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چل رہے ہیں یہ خلیفہ ہیں رحمت اللہ عالمین نے جان اسار بھی کیسے پیدا کیے تھے کیسی تعلیمات ان کے دلوں میں جاگزی کی تھی کہ عدل و انصاف کے پیمانے ہر حال میں پورے کرنا ہے شہر کے قریب پہنچ گئے دروازے پر اور یہ معلوم کر کے شہر والے حیران ہیں کہ ایسا بھی کوئی خلیفہ ہوتا ہے کہ غلام کو اونٹ پر بٹھائے اور آگے نکیل پکڑ کر چلا کرے دروازہ کھول دیا گیا آنے دو فوج ابھی اندر نہیں آئی ہے ابھی معاہدہ کا ہوا ہے سلح کا ہوئی ہے اندر آئے نماز کا وقت ہے نماز پڑھنا ہے پڑھ لیجئے یہ کنیسہ ہمارا پاک صاف ہے کا بات تو ٹھیک ہے یہاں بھی پڑھ سکتا ہوں میں لیکن میں یہاں نہیں پڑھو گا کیوں نہیں پڑھو گے اس لیے کہ آج اگر میں نے اس کنیسہ میں نماز پڑھی کل کو مسلمان تم سے یہ کنیسہ چھین لیں گے کہیں گے یہاں تو ہم اپنی مسجد بنائیں گے کیونکہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی ہے لہذا کنیسہ سے الگ ہٹ کر ایک عام سی جگہ پر وہاں پر نماز ادا فرمائی سب سے بڑا پادری حیران ہے سارے پادریوں کو کہتا ہے کہ یہی ہے وہ جو اس شہر کو فتح کرے گا لڑنا بیکار ہے اور کنجی لاکر کنجی اس زمانے کے آپ اندازہ لگائیے بڑی کنجیاں ہوتی تھی طالب ہی اسی طرح کے بڑے بڑے ہوتے تھے پورا لاکر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں شہر آپ کے حوالے ہے جو چاہیں حکم دیں جیسا چاہیں رکھیں شہر پر قبضہ ہو گیا بیت المقدس فتح ہو گیا یہ مسلمانوں نے آج پہلی فتح کی ہے بیت المقدس کی کسی آدمی کا خون بہا ہرگز نہیں کسی گھر لوٹا گیا ہرگز نہیں کسی عورت کو بیجزت کیا گیا ہرگز نہیں کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہرگز نہیں اور ستہ منتقل ہو گئی مسلمانوں کی طرف عیسائیوں کو وہی رہنے کی اجازت دی گئی اپنے کنیساؤں کو باقی رکھنے اپنے عبادات کے طریقے اپنانے اور اپنے مذہب پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی پوری اجازت خلیفة المسلمین کی طرف سے یہ ہے رحمت للعالمین کی تعلیمات کا اثر ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں خیال رکھئے اپنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ